تو ہمارے سماداتا بھی جگہ جگہ موجود ہیں اور وہاں کا نظارہ بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں دہرادون سے ہمارے سماداتا سولو سنگھ جھوٹ چکے ہیں اور برجیش دلی سے جھوٹ چکے ہیں برجیش بہت ہی خوبصورت نظارہ ابھی ہم نے دیکھا کیا ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے اور فیلحال کیا چل رہا ہے وہاں پر بلکل دیکھیں دیپالی فیلحال یوگ دیواز کا سماپن تو ہو گیا ہے لیکن جس طرح کا اتصاہ اس بار دیکھنے کو ملا وہ واقعی میں مطلب لا جواب تھا بس مرنی ہے تھا یہاں پر تمام آپ دیکھیں میرے ساتھ یہاں پر تمام بچے ہیں جو یہاں پر یوگ کرنے کے لئے یہاں پر آئے تھے دور دور سے ایک چیز یہ بتاؤ آپ لوگ کہاں سے آئے ہوئے برائیڑی سے آج یوگا بھیاس کیا جو ہے کسا لگا بہت اچھا کس طرح کا آج انتاراشتی یوگ دیواز آج پوری دنیا یوگ کر رہی ہے آپ لوگ بھی یوگ کر رہے ہیں کیا سندیس دوگے لوگوں کو یوگ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو یہ سندیس دینا چاہیں گے کہ اپنا یوگا گھر کے اپنے اپنے شریر کو بچوں کی ٹرینر بھی ہیں ایک چیز بتاؤیا آپ لوگ بچوں کو یوگ سکھاتی ہیں یوگ کتنا جروری ہے بہت زیادہ جروری ہے سریر کے لئے مان سے جرور سے ہر چیز سے یوگ بہت جروری ہے آپ کو لگتا کہ دھرم کے لیہات سے لوگ باڑتے ہیں کچھ سمجھ میں آتا ہے یوگ دھرم سے نہیں جوڑنا چاہیے یوگ کوئی مجھب کوئی وہ نہیں ہے یوگ صرف یوگ ہے جسے ہر مجھب کے لوگ کر سکتے ہیں ہر مجھب کے لوگ کر سکتے ہیں آج انتاراشتی یوگ دیواز ہے پردھان منتری جی کے اس سے پوری دنیا آج بنا رہی ہے آپ کو لگتا ہے گرب کی بات ہے بہت بڑی گربی بات ہے ہمیں یوگ کرنا چاہیے صبح سوستر رہنے کے لئے اور پرائی ونڈ بھی ہمارا سوستر رہے گا تو ہم بھی صبح سوستر رہے گا بلکل یوگ کریں گے صبح سوستر رہے گا کترا جروری ہے یوگ یوگ بہت جروری ہے کیونکہ یوگ کی پریبھاشہ یہ یوگش چت ورتی نیروضہ یوگ کرنے سے ہی چت کی ورتیوں کا نیروضہ ہوتا ہے سمتوم یوگ اچھتے یوگ کرنے سے ہی آپ ساری دھاؤں میں دکھ میں سکھ میں سمتوم بلا سکتے ہیں یوگ سے ہی ہمارے دیش کا راستر کا سمات کا اتھان ہے اور جب ہم شاریرک مانسک روپ سے سوست ہوں گے تو سب کچھ سوست ہوگا یہ یوگ کی جو پریبھاشہ تیرے بلکل صحیح بتا رہے ہیں یہاں پر جو لوگ اس میں شامل ہوئے اب بنیرے میں سارے سورو کا روک کرتے ہیں سورو وہاں پر کیا نظارہ تھا سمہپن ہو چکا ہے لیکن پھر بھی شاید جوش ختم نہیں ہوگا لوگ بلکل یہ کہا جا سکتا ہے دیپالی کیونکہ دیرادون سے لے کے دلی تک اور دلی سے لے کے بدیسوں تک یوگ آج ہو رہا ہے اور اسی یوگ میں جیدہ تر جو یوگ سادق ہیں وہ شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور خاصے اتصائت نظر آ رہے ہیں موڈی جو دیش کے پردان منطر ہیں ان کی ٹیم کے جو کیونٹ منطر ہیں وہ الگ الگ جا کر کے یوگ کر رہے ہیں آج ہم اتراکھن کی بات کریں جو اتراکھن کی راجدانی دیرادون کا جو رینجرز گراؤن ہے یہاں پر تھاورچہ گیلوت جو کیونٹ منطری ہیں انہوں نے یوگ سادقوں کے ساتھ یوگ کیا ہے حالانکہ کاریکرم سماپ تو گیا ساڑھے چھے بجے کا ٹائم تھا اس کے بعد یہاں موسم کا تھوڑا سا مجاج بدلا کچھ بودھا باندی دیکھنے کو ملی لیکن جو یوگ سادق تھے انہوں نے منطری مہدے کے ساتھ بجے پی کے نیتاؤں کے ساتھ یوگ کیا یہاں پر یوگ گروہ رام دیو ہیں ان کے دوارہ کاریکرم میں سیوگ کیا گیا ہے اور تمام جو سادق ہیں یہاں یوگ کر رہے تھے اور یہ یوگ کا سلسلہ بھی آگے بھی جاری رہے گا اتراکھن میں آپ سے کچھ دیر بعد جو اتراکھن سرکار ہیں سرکار کے مکھیہ ہیں وہ ایک مکھیہ تیتی کے طور پر کاریکرم میں شامل ہونے والے ہیں وہاں پر ہزاروں کی تعداد یہاں پر بھی یوگ دیوز پر سب یوگا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ابھی بھی دکھائی دیں گے شکریہ سنویے جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے شکریہ برجیش یہ نظارہ ہم تک پہنچانے کے لیے تو ہر طرف یوگ دکھائی دے رہا فرید آباد میں بھی انتراشتی یوگ دیوز کی موقع پر کاریکرم کا ایجن کیا گیا ہے یوگ گروہ رام دیو نے قریب ایک لاکھ لوگوں کو یوگا بھیاس کرایا ہے اور اس موقع پر رام دیو کے ساتھ بی جی پی ادھے شمیت شاہ بھی موجود تھے بابا رام دیو نے فرید آباد میں سب کو یوگ سکھایا ہے بی جی پی ادھے شمیت شاہ بھی شامل ہوئے حالانکہ اس کا سماپنہ پھول چکا ہے لیکن پھر بھی لوگ ابھی وہاں پر ہیں اور ان میں کافی اتصا بھی دکھ رہا ہے اور سندیش بھی پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں تو دیش کی الگ الگ حصوں میں بھی یوگ کاریکرم کا آئیجن کیا گیا آپ کو بتا دیئے چار تصویر آپ کو دکھاتے ہیں جودپور میں بی اثر جوان بھی یوگ دیوست کو لیکن خاصے اتصا ہی تھے جوان بھی پوری شدت کے ساتھ یوگ کر رہے ہیں لکھناو میں بھی ہر عمرت کے لوگ یوگ سیکھ رہے ہیں خود کو فٹ رکھنے کے لیے یوگ آسن کر رہے ہیں یوپی کے ماؤں میں مدرسے میں بھی بچے یوگ کاریکرم میں حصہ لے رہے ہیں مہین ویدیشوں میں بھی یوگ دیوست کو لے کر خاصہ اتصا دیکھا جا رہا ہے اندراشتی یوگ دیوست سے پہلے یوین ہیٹکوارٹر پر روشنی کے ذریعے یوگ مدرہ کی تصویریں دکھائی گئی تو یہ چار تصویریں ہیں یہ الگ الگ جگہ کی ہے جہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں سب ہی یوگ سیکھتے ہوئے دکھائی دیئے اور آج اس یوگ میں شامل بھی ہوئے اور یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں بھوپال کی جہاں پر سمرتی ایرانی کیندر منترے سمرتی ایرانی بھی یوگ دیوست میں شامل ہوئی ہیں اور یوگ کر رہی ہیں یہ سیدھی تصویریں بھوپال سے آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر کیندر منترے سمرتی ایرانی یوگ کرکر میں شامل ہوئی ہیں اور یوگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں وہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں بھوپال سے جہاں پر سمرتی ایرانی ہیں ہر کونے کونے میں سب ہی منترے یوگ کرتے ہوئے دکھائی دیا اور یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سمرتی ایرانی کی جو اس وقت یوگ کر رہی ہیں جسیدھی تصویریں آپ کو بھوپال سے دکھا رہے ہیں جہاں پر کیندر منترے سمرتی ایرانی یوگ کریں ابھی اپنے آپ کو فرید آباد میں دکھایا ہے جہاں پر فرید آباد میں بھی بیجی پی ادھر شامل شاہ شامل ہوئے اور یہاں پر یہ بھوپال کی تصویریں ہیں ایسے ہی کارکرم کا جائزہ لیا انتراشترے یوگ دیوست کے اوصار پر پردان منتری ناریندر موڈی کے سمسدیک شیطر وارانسی میں بھی ایک درجن سے زیادہ جگہوں پر لوگ اکترت ہو کر یوگ کر رہے ہیں اس وقت ہم پردان منتری جی کے پسندیدہ گھاٹ اسی گھاٹ پر موجود ہیں اور یہاں بڑی سنکھیا میں لوگ صبح سے ہی یہاں اکترت ہو کر یوگ کر رہے ہیں یہ اسی گھاٹ کے ٹھیک بغل میں یہاں بڑی سنکھیا میں جو لوگ ہیں وہ یوگ کر رہے ہیں اور چونکہ کاشی کو یوگ کی جنبھویں بھی کہا جاتا ہے اور یوگ کاشی کی ایک پرمپرا کا ٹوٹھ سا رہا ہے لیکن 21 جون کو جب سے انتراشتر یوگ دیوست کی گھوشنا ہوئی ہے 21 جون کو پوری دنیا جب یوگ کرتی ہے تو اس کا اثر کاشی پر بھی ہے اور کاشی میں بھی بڑی سنکھیا میں جو لوگ ہیں وہ الگ الگ جگہوں پر یوگ کر رہے ہیں پرانایام سہیت تمام جو یوگ کے الگ الگ ودھائیں ہیں وہ یہاں پرتیپادیت کی جا رہی ہے چونکہ آج 21 جون ہے انتراشتر یوگ دیوست ہے اور اس کا اثر وارانسی پر بھی ہے بڑی سنکھیا میں لوگ آج صبح سے ہی اسی گھاٹ پر پہنچ کر یوگ کر رہے ہیں ہم روز دیکھتے ہیں یہاں یوگ ہوتا ہے لیکن آج 21 جون ہے آج کس طریقے سے الگ یہاں واتاوران دیکھ رہا ہے آج انتراشتری یوگ دیوست کی صبح اثر پر چونکہ یہ مانی ندن موڈھی جی کا سنسدی چھتر ہے یہاں پر ایک اکساہ سا ماحول ہے ایک جیسے کوئی تیوار آتا ہے کہ ہم کوئی یہ کرنا ہے آج اسی کے انترگت آج کافی ماترہ میں لوگ آج اٹھے ہیں اور لوگوں میں بڑا عصصہ ہے کہ آج ہم یوگ کریں گے اس سے ملے سمیں عام لوگوں کے جیوان میں بہت ہی جیدہ بہت ہی جیدہ بہت ہی جیدہ بادلہ ہوا ہے کیونکہ یہاں میں نرنتر آتا ہوں یہاں پر میں نے دیکھا ہے جو لوگ اپنے سے بیٹ نہیں پاتے تھے وہ ان کو کافی آرام ہوئے ہیں کافی لوگ اس سے لابانہ سوئے ہیں اور جب سے یہ سبھو اناس کا کارکرم پراتی دن یہاں پر یوگ کا کارکرم ہوتا ہے لیکن آج یہاں پر کل بھی سید رسا ہے مہارشی پتنجلی کی جن بھومی دروین یعنی دکھشیوں میں تھا لیکن انہوں نے کاشی کو اپنی کارم ستھلی بنا کر یہاں یوگ سدھانت یوگ سوترگاہ انہوں نے پرتی پادن کیا نریندر مودی جی کا جنم ستھان پشم بھارت ہے لیکن وہ کاشی کو اپنی کارم بھومی بنا کر کاشی کی پرمپرا کو سمجھ کر انہوں نے یوگوں کو انتراشتی پہچان دلائی مہارشی پتنجلی اور رہان منتری نریندر مودی دونوں میں اس معاملے میں سمانتا تو ہے ہی کہ دونوں نے کاشی کے واسودہیو کٹم بھومکم کی پرمپرا کو سمجھا اور اس کو نہ صرف سویکار کیا بلکہ پوری دنیا میں اس کو ایک پہچان دلائی 21 جون انتراشتی یوگ دیوز اسی واسودہیو کٹم بھومکم کا ایک بہترین دھارن ہے کیامرا پرسان بابلال ساتھ امیت کمار انڈے 24 سیبن اسی گھاٹ وارانسی